تو بچوں یہ ویڈیو بہت یوسفل ہونے جا رہا ہے آپ کے لیے کیونکہ 900 نمبر کا انڈی ہے جس میں ایک ایک سوال پر ہجاروں کی رینک اوپر نیچے ہو جاتی ہے کیونکہ ایک ایک سوال 5.33 نمبر کا معنی رکھتا ہے یدی وہ صحیح ہوتا ہے تو چار نمبر لیکن اگر وہ غلط ہوا تو پہلے تو چار نمبر اس بات کا کٹے گا کی وہ غلط ہوا اور پھر غلط کیوں کیا 1.33 کی پینلٹی اسی لیے میں نے کہا کہ ایک سوال جی ایٹی کا ان کو کسٹ کر سکتا ہے 5.33 بہت مہنگا بہت مہنگا اور میں 5.33 میں بچے کی رینک پہ 900 ہجار تک کا انتر پڑ سکتا ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو پتا چلے گا ایک رہسے کی بات کہ جی ایٹی کا موسٹ سکورنگ سیکشن جس میں آپ 100% سکور کر سکتے ہیں کیسے کریں گے جہن بچوں اور جہن مہم جہن سر تو بچوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں chemistry and biology کی ایکسپرٹ انوپا مہم جہن ٹوال مہم اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں اس بات پر کہ یہ جو 900 نمبر کا ڈی اے ہوتا ہے 21 اپریل کو ہونا ہے مہم فروری مارچ آدھا اپریل دھائی مہینے کا سمیں بچوں کو بچا ہے میرا معنی یہ ہے کہ جو 25 سوال اب تو 25 سے تھوڑا زیادہ بھی آنے لگے ہیں chemistry and biology کے تو جو 100 سے 120 نمبر تک کا یہ content ہے یہ بچوں کے لیے most scoring section میں اسے مانتا ہوں بہت ہی زیادہ تو آپ اس ویشے پر کیا مانتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ جب میں ہمیشہ تمہیں کلاس میں بھی یہ چیز سمجھاتی ہوں کہ جو تمہارا ادھر والا section ہے جسے تم گھبرا رہے ہو اس سے گرنے والا جو چیز ہے اس کے لئے fallback ایک net تمہارے لئے پروائیڈ کرتا ہی chemistry biology اس کو زیادہ سب سے زیادہ scoring ماننے کا سب سے بڑا کارن کیا ہے سب سے بڑا کارن یہی ہے کہ maths میں variables ہو سکتے ہیں انگلیش میں سمجھ ہو سکتے ہیں یہاں پر سیل کو سیل ہی کہیں گے سیل کو سیل ہی کہیں گے ڈسکورر وہی رہیں گے ڈسکورر کو اس سے دیکھائیں گے that's why ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں repeat ہو جاتے ہیں چیزیں repeat ہو جاتے ہیں اور مہم chemistry کے سوالوں کا جو difficulty level ہوتا ہے وہ بھی class 10th تک ہوتا ہے بلکل بلکل مہم chemistry میں مومن کس type کے سوال آتے ہیں chemistry میں مومن آپ دیکھیں تو day to day life based questions جیسے جیسے کی آپ cooker کا handle کس کا بنا ہوتا ہے کس polymer کا use ہوتا ہے آپ curd کو کس میں store کریں گے کونسی utensil میں رکھیں گے کہ وہ خراب نہ ہو جائے تو اس میں options کیسے مل سکتے ہیں options ہوں گے آپ رکھ سکتے ہو glass bottle کے اندر آپ رکھ سکتے ہو plastic bottle کے اندر یا پھر آپ رکھ سکتے ہو کسی copper کے vessel کے اندر جو کہ نہیں ہونا چاہیے copper vessels خراب کر دیتی ہے اس کو transit کر دیتی ہے اچھا تو اس میں مطلب اس کا answer کیا ہوگا کہ curd کسیز میں رکھنا چاہیے curd رکھنا چاہیے گلاس بوٹل کے اندر زیادہ بہتر ہوتا ہے گلاس کے برطن میں جی سو دیکھ وہ ریاکٹ نہ کرے جی آل رائٹ تو کیمسٹری جو ہے وہ ککشا دستک کے لیول کی ہے اب میم کیا 11th کی اور 12th کی کیمسٹری کے بھی کچھ questions آتے ہیں یہ UPSC ہے ویسے I can't say کہ بلکل نہیں لیکن اگر ایک آت questions ہوتے وہ تڑکا اور تمہیں جھٹکا دینے کے لئے ہوتے ہیں کہ تم بلکل گھبرا جاؤ آگے کے questions نہ کر پاؤ میم کچھ chapters ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے atomic structure وہ 10th میں بھی اور 11th میں بھی تو بچہ جیسے atomic structure تو بچہ اس کو 11th اور 12th کی NCRT کی حساب سے تیار کرے کہ 10th کی حساب سے تیار کردے کام ہو جائے گا بلکل کام ہو جائے گا 9 10th is more than enough میں بار بار کہتی ہوں ایسے کل ہم questions کرا رہے تھے جب PYQ کرا رہے تھے اس میں کچھ questions تھے جو کی CDS میں تھے اور NDA میں بھی تھے CDS میں تھوڑا difficulty level بڑھ جاتا ہے NDA میں وہ نہیں ہے تمہیں نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو بلکل بھی کیونکہ جب تم اس میں گزو گے تو ڈائی وی کرتے رہے جاؤں کہ بلکل باہر نہیں نکل پاؤں گے 9 10th is more more than enough I guarantee میم کیمسٹی میں Numericals کی کتنی value رہتی ہے صاحب Numericals ایک آدھ کبھی آجاتے ہیں and اسی سے ڈیریویٹیب آ جاتا ہے ہمارا polymers والا chapter chemistry in everyday life even though یہ مطلب وہ mention ہی کرتا ہے UPSC کی chemistry in everyday life جس میں آپ کو soaps کے بارے میں بتانا ہوگا detergents کیا ہوتے ہیں آپ کھانے کے لئے کونسی drugs کا use کرتے ہیں کونسی دوائیں ہوتی ہیں کونسی tranquilizers ہوتی ہیں کونسا fuel زیادہ better ہوتا ہے پلوشن کم کرتا ہے کونسا ہے جو زیادہ کرتا ہے solid fuels کیا ہوتے ہیں gaseous fuels کیا ہوتے ہیں explosives کیا ہوتے ہیں جو کہ انہیں آگے چل کر use بھی کرنے ہیں یہ ساری چیزیں what is about biology biology کے اندر تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ cell chapter کا بہت زیادہ weightage ہوتا ہے اسے کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا اچھا تو بچے کو cell chapter بہت کائدے سے پڑھنا چاہتے ہیں بہت زیادہ کائدے سے پڑھنا چاہتے ہیں ڈی میں apply کرنے والے 99.99% بچے PCM background کے ہوتے ہیں وہی ہے تو ان کو biology مطلب ہوا لگتا ہے تو یہ کیسے سپاچے طریقے سے easy طریقے سے biology کو complete کر سکتے ہیں انہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں MKC اس کے لئے کھڑا ہی ہے کیوں ٹینشن لے رہے ہو تو اسی چیز کو ہم ڈیلی ڈیلی کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ma'am bio کبھی پڑھا ہی نہیں ہم نے حالانکہ جھوٹ بولتے ہو 910 میں پڑھا ہے لیکن اس لیبل سے نہیں پڑھا ہم نے ہمیں پتہ نہیں تھا ہم آگے کیا کریں گے پرال کے بعد تھوڑی سی ہماری بدھی کھلتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں MKC ہر طریقے سے آپ کے لئے اس کے لئے کھڑا ہے کہ آپ اس سیکشن کو بھی مضبوط ہی سے کیسے ڈیل کر سکتے ہیں all right ma'am cell کے علاوہ اور کیا کے important chapters biology میں ہو سکتے ہیں بلکل cell تو most important ہے بلکل نہیں بھولنا ہے اس کے بعد vascular system جس کے اندر heart, blood, rbc, wbc کے regarding چیزیں ہوتی ہیں third one is disease جہاں سے بیماریوں کے بارے میں questions آ سکتے ہیں fourth one is balance diet جہاں سے vitamins وغیرہ کے questions ہو جاتے ہیں جو کی بہت important ہوتے ہیں simply آپ سمجھو UPSC آپ کی mental state کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ all over کتنا زیادہ prepare ہو کسی چیز کو لے کر اور وہ یہ نہیں چاہتا آپ کو scientist نہیں بنا رہا ہے اور نہ ہی آپ کو بلکل mathematician بنا رہا ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کتنا زیادہ کس چیز کو کس کس view سے دیکھتے ہو جو کی day to day life میں balance diet بہت important ہے disease chapter بہت زیادہ important ہے tissue بہت important ہے cell تو ہے ہی اس کے ساتھ ہی آپ nervous system کے کچھ questions کبھی کبھی آتے ہیں generally 3-4 جن کے نام لیے وہ most important ہے all right میں ہم یہ بتائیں کہ جیسے لگ بھاک 100 سے 120 نمبر کا chemistry biology کا section آتا ہے اب ایک average student جو ہمارے پاس سمیں بچا ہے ڈھائی مہینے کا اس ڈھائی مہینے میں ایک average student کتنا score کر سکتا ہے average student میں تو کہتی ہوں یہ 120 اگر آ رہا ہے تو can score 120 اچھا کوئی دکھت نہیں آتی ہے اس میں 30 questions آئے ہیں تو بچہ 30 کے 30 can approach بالکل اچھا آپ اس بار 2023 کا MBA کا exam pattern دیکھ رہے ہیں 2nd کا تو یہاں پر questions کا number بڑھا دیا گیا physics کا بڑھا دی گئی لیکن chemistry میں questions کیسے تھے اگر آپ اس کا level دیکھیں گے تو 9th کا بچہ بہت easily کر سکتا ہے جیسے ماہم کیسا question آیا تھا میں بتا رہا ہوں آپ کو generally steel میں کونسا element use ہوتا ہے یا پھر کونسا نہیں use ہوتا ہے اس type کے questions ہو سکتے ہیں آپ کے question آئے گا generally کونسی gas کا use بہت ہی بہت ہی بہت ہی easy questions بہت ہی basic questions scoring section کا فائدہ اٹھائی بلکل اور یہاں سے بلکل نہیں گھبرانا ہے اور 120 لے کر آنا ہے آپ لوگوں کے exam کے لئے advance میں all the best ہم لوگوں کی طرف سے جائے ہند